ایسے آپ کو پتا ہے کل رات کو جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان کی شہادت ہوئی تو اس پر حکومت بلوچتان کی طرف سے وزیرالہ صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے دلیس کے جو بھی اس میں جو بھی ہیں ایسے چوہیں لوائے کی اس کو بھی ہم نے معتل کیا ہے جو بھی ملوث اناثر ہیں غفلت برتنے والے لوگ ہیں ان سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی اور صف کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا تو صرف پروٹسپ بھی چل گئے ہیں جو لوائکین ہیں ان کی جانب سے لاش رکھ کرو اتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ملوث افراد ہیں وہ پھر پور گرفتار ہوں اور دوسرا وزیرالہ ازام کمال خان صاحب ان کے پاس مذاکرات کیلئے آئے بسلطے دیگر وہ لاش رکھ کر اتجاج کریں گے تو وہ کو کس طرح آپ پرسپرس کریں دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں تو ان کے وزیرالہ صاحب بلکل خود اس چیز کو مونیٹر کر رہے ہیں اور ہم سیکرٹری صاحب رات سے جب سے واقعہ ہوئے خود بیٹھ کے مونیٹر بھی کر رہے ہیں اور ہم سب کو جو اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں تو گیارہ بندے اس میں اریسٹ ہوئے ہیں گیارہ بندے اریسٹ ہوئے ہیں اس ایچوں کو انہیں محتل کر دیا ہے اور ابھی ہم سیکرٹری صاحب کو جو فرور نہیں ہے کہ ابھی بھی ایک جو لوائکین نے نومنیٹ کیے جو بندے جو مین ان میں سے ابھی ابھی ایک اور گرفتار ہوا ہے جو اصل بندہ ہے جو اس میں ملوث ہے تو جتنے بھی لوائکین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کریں گے جن کو نومنیٹ کریں گے ان کو گرفتار بھی کریں گے اور ہم نے ابھی تک ان لوائکین کے نومنیٹ کی ہوئے پانچ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے تو مزید بھی جو کراوائی ہوگی اس کو بالکل سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یہ ایک ظلم ہوا ہے ایک نوجوان کو شہید کیا گیا ہے ایک پاکستانی کو شہید کیا گیا ہے اس کے لیے تمام سرکاری وسائل بروئی کار لائے جائیں گے مرسل نے دیکھا کہ کچھ دن قبل بھی جبرانہ بھی ایک نوجوان کو بھی اسی طرح سے شہید کیا گیا اور آپ یہ برای واقعہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے مزید اس طرح سے اور لوگوں میں اشتہال بہت ہے اس طرح ہے کہ جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں قوموں کے درمیان میں اس تمام معاملے کو بھی قوموں کے ساتھ لنکھ کیا جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے لوگوں میں نہیں دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہ یہ ایک جو ہے ہمارے دشمنوں کی چھال ہے ہمیں جو ہے قومیتوں میں فرقوں میں تقسیم کرنے کی حکومت کسی کے ساتھ بھی ظلم برداشت نہیں کرے گی اس کا بھی رپورٹ ہم سیکرٹری صاحب نے مانگا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے اس کا بھی جو رپورٹوں کا وہ کمپلیٹ ہمارے پاس رپورٹ آئے گی ظلم برداشت نہیں کریں گے چاہے جبران والا مسئلہ ہو کل رات کو نورزی صاحب والا جو شہادت کا مسئلہ ہے کسی کسی ان کے ساتھ ظلم کرنے والے کسی قصد ریعت نہیں کیا جائے گا تینکیو